شاہ خالد کو میں بولا رہا ہوں میرے شاہ اٹھانے جامعین اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ شیر میں آل انڈیا مشاعرے میں نہیں بولتا جلسے میں بولتا ہوں لیکن اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کے ٹوپی میں سرکار دوالم کا ظلف عطر کا اقبال رکھا گیا تھا اس لیے شیر دے رہا ہوں میرے شاہ اٹھانے اٹھانے جامعین اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹوپی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا یعنی روا ہمارے دیکھ لیں اٹھانے جامعین اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھانے جامعین اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا سرِ محشر کو ہی پوچھے کہ جنت گاؤن باتے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ہماری ماں پہنے اپنی آنچل کی ووڑ سے شیر سن رہی ہیں قسم خدا کی پردے کی ووڑ سے ایک شیر میں کہنا چاہتا ہوں ماں کے حوالے سے اجازت ہے اجازت ہے ارمان پڑھتی ہے محمد مصطفیٰ کے دین کا فرمان پڑھتی ہے وہ کیسی ماں ہیں جو بچوں پہ جھلاتی ہی رہتی ہے ارے ماں تو گود میں رکھتی ہے بچہ اور قرآن پڑھتی ہے ماں چہرہ دیکھتی ہے بچوں کا ارمان پڑھتی ہے ماں کے حوالے سے ایک شیر اور میں کہنا چاہتا ہوں میں مشاعرے سے شاہ میں ابھی جلسے کو جمانا چاہتا ہوں میرے نینی تال کے شاعر نے کہا کہ بڑی اچھے نقابت ہو رہی ہے بھلا اپنی بڑائی کیسے اچھے نہیں لگتی ہے ماں بھوکے رہتی ہے خون جگر پڑھاتی ہے ماں خونے ماں بھوکے رہتی ہے خونے جگر پڑھاتی ہے ننھے بچوں کو سینے پہ ہی سلاتی ہے وہ ماں ہے جو قدموں میں خلد رکھتی ہے وہ روڑ جائے تو جنت بھی روڑ جاتی ہے اور روڑ جائے تو جنت بھی روڑ جاتی ہے اور رہ کے بیمار بھی بچوں کو دعا دیتی ہے راہ کے خار کو چنچن کے ہٹا دیتی ہے اپنی آجل کی ہوا سے وہ سولا دیتی ہے صبح کی سن کے آزا مجھ کو جگہ دیتی ہے پیٹ میں رکھ کے بھی قرآن پڑھا دیتی ہے پیٹ میں رکھ کے بھی قرآن پڑھا دیتی ہے اور اپنے قدموں سے جنت کا پتا دیتی ہے اور موت بھی آکے پلٹ جاتی ہے موت بھی آکے پلٹ جاتی ہے اگر ماں چاہے موت کے مہسمہ بچے کو چھوڑا لیتی ہے رہ کے بیمار بھی بچوں کو دعا دیتی ہے میں کہہ رہا ہوں تمہوں مجاہد آو نا میں کہہ رہا ہوں تمہوں مجاہد آو نا نماز پڑھتے ہو پنجگانا سچے عابد آو نا آدھی رات ہے چکی ہے اے میرے شاعر ثابت بلاتا ہے میرے شاہد آو خانید آو حاضرین اسلام علیکم اچھا پہلے دو منٹ ان کو مسکرہ لینے دو تیالیاں بجاؤ ذرا زوردار مشارع کا میں ابھی پہ جنابِ صدر الہاج غلام رسول صاحب کی اجازت لیتے ہوئے میں اپنے سیری سفر کی شروعات کرنا چاہتا ہوں میرے محترم میرے بڑے بھائی کرم فرما بھروے مشارعہ جنابِ الطاب جیہا صاحب ڈائیس سے موجود ہے میں اہلیانِ کمیٹی کی جانب سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے محترم نظام بنارسی صاحب بہت ممنون ہوں آپ کا جو چار یہ چوتھا یا پانچوں مشارعہ ہے میرا کانٹنو آ رہا ہوں میں اور اللہ کا بے فنا کرم ہے کہ اس مشارعے سے کوئی مشارعے کی میری تاریخ نہیں ٹکراتی ہر بار رہے ہیں واہ 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 محبت یہ محبتیں ہیں آپ کی بہر کر ابھی ہنان جن صاحبہ پڑ رہی تھی چلے آؤ الہ آباد کی راہیں بلاتی ہیں پھر موہن منتظر صاحب آئے ہم چاہتے ہی نہیں کہ محبت ہو جائے انہوں نے ان کا جواب دے دیا پھر دیکھئے محبت انہوں نے یہ نہیں کہا محبت نہ کرو محبت ان سے کرو جو کرنے کے لائق ہوں تو یہ یہ آپ کی سماتے ہیں اور یہ آپ کی محبتیں جو انہیں کھی چلاتے ہیں با 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 اور یہ پنارس اور یہ لہتا کے نوجوان تو یہ ہیں چلے آؤ الہ آباد کی راہیں بلاتے ہیں اظہار کر کے دیکھو قسم خدا کی یہ جان دوٹا دیں گا یہ وہ نوجوان ہیں میں پیش کرتا ہوں ایک مطلع بطر خات بھائی علی بارہ بنکوی تنویر شاہد گوار نظام بھائی اور بطر خات ناظرین مشاہرہ ثابت لوتاتوی صاحب بطر خات آپ سے دس سال پہلے کب میں میری ملاقات ہوئی تھی شاید آپ کو یاد نہیں لیکن میرے حافظے میں آج بھی آپ قید تھے میں تمہارے ذہن کو سلام کرتا ہوں شاید میں پیش کرتا ہوں اطلم گریل صاحب کا حکم ہوا اور میرے شفی بھائی اور زہیر بھائی کا حکم ہوا ایک تفہہ ان لوگوں کے لئے زورداد تالیاں بجائے آپ میں مطلع پیش کرتا ہوں کہ میں بھٹکتا کہ میں بھٹکتا میں بھٹکتا ہوں تیرے پیار میں پاگل کی طرح کہ میں بھٹکتا ہوں میں بھٹکتا ہوں تیرے پیار میں پاگل کی طرح پاگل کی طرح میں بھٹکتا ہوں میں بھٹکتا ہوں میں بھٹکتا ہوں تیرے پیار میں پاگل کی طرح اپنے آنکھوں میں لگا لے اپنے آنکھوں میں بسا لے مجھے کا جل کی طرح اپنے آنکھوں میں شاہ خالید لیکن خالید نے پیار کا حق مانگنا شروع کر دیا ہے مانگنا شروع کر دیا ہے میں بھٹکتا ہوں میں بھٹکتا ہوں تیرے پیار میں پاگل کی طرح اپنے آنکھوں میں بسا لے مجھے کا جل کی طرح اپنے آنکھوں میں بسا لے مجھے قادل کی طرح قسم خدا کی ہے نو جوان قسم خدا کی جی تو یہ چار آئے کہ یہ مائک چھوڑ کر اور یہ ڈائز چھوڑ کر نیچے آ کر آپ کے ہاتھوں کو بوسا دے آپ بہت اچھا سنگے میں پیش کرتا ہوں کہ میں بھٹکتا ہوں کہ کیسے دیدار کروں کہ کیسے دیدار کروں رخ سے ہٹا لے ذلپے جب تک شیر نہ مکمل ادھر دیکھ سکتے ہیں اجازت ہے لیکن جب شیر مکمل ہو جائیں تو اب ادھر مخاطب ہو جائیں کہ میں بھٹکتا ہوں کہ کیسے دیدار کروں رخ سے ہٹا لے ذلپے کہ کیسے دیدار کہ کیسے دیدار کروں رخ سے ہٹا لے ذلپے یہ جو رخ سار پہ لہراتی ہے بادل کی طرح یہ جو رخ سار پہ پہ لہراتی ہے بادل کی طرح اپنے آنکھوں میں بسا لے مجھے کاجل کی طرح اپنے آنکھوں میں بسا لے مجھے کاجل کی طرح خالد جواب نہیں ہے بہت شکریہ تمہاری آواز بھی اچھی ہے انداز بھی نرالہ ہے بہ خدا بہت شکریہ میں ایک پتلا اور پیش کرتا ہوں دیرے دیرے میں وہاں آنا چاہتا ہوں جہاں سے کچھ اچھے سن میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا ماحول بن جائے میں پیش کرتا ہوں ذرا سا جول کے سنیے گا کہ بکھرائی ہیں بکھرائی ہیں ذلف معمبر بکھرائی ہیں بکھرائی ہیں ذلف معمبر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر بکھرائی ہیں بکھرائی ہیں ذلف معمبر اس نے جو اپنے شانوں پر شاید اسے معلوم نہیں ہے شاید اسے معلوم نہیں ہے گزرگ کیا دیوانوں پر بکلائی ہے ظلف موامبر اس نے جو اپنے شانوں پر بکلائی ہے ظلف موامبر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر بہت اچھے شاید خالید بہت اچھے بھائی بہت اچھے بھائی میں جی ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ اگلی سب کے لوگ ہی زندہ دیلے ہیں اگر آپ تک میری آواد جا رہی ہے ایک درہ مجھے احساس لائے کہ آپ بھی مشہارہ سنڈے ہیں تالیاں بجا کر ذرا ذرا شیر سنے پیش کا تحملہ کہ بکلائی ہے ظلف موامبر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر نہ زورتا کے نہ زورتا کے نہ زورتا کے بھائی 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 پلیس ادھر مخاطب جا آپ کے لئے پڑھنا کہ نہ زورتا کے نہ زورتا کے نہ زورتا کے تیر چلا کر سر کا کر رخ سے گھوگٹے سر کا کر رخ سے گھونگٹے سر کا کر رخ سے گھونگٹے ارے ڈاکا ڈالی تے پھرتے کیوں ہو ڈاکا ڈالی تے پھرتے کیوں ہو تم سب کے ایمانوں پر دکھرائی ہے ظلم پہ محمبر کنوینر کا مالا ہے ذرا سمال کے رکھنا بھائی بہت شکریہ پیش کرتا ہوں بکھرائی ہے ظلم پہ محمبر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر شاید اسے معلوم نہیں ہے شاید اسے معلوم نہیں ہے گزرے گی کیا دیوانوں پر بکھرائی ہے ظلم پہ محمبر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر اس نے جو اپنے شانوں پر اب ایک ایسی غزل کا مطلع میں پڑھنا چاہتا ہوں جو بلکل نہیں ہے وہ آپ کے لئے یہ سارے قطعات بھی آپ کے لئے نہیں تھے میں الطاب بھائی بیٹھے ہیں اس لئے میں وہ غزل پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ غزل ہی ایسی ہے میں پیش کرتا ہوں الطاب بھائی کی حوالے سے مطلع ملحظہ پہ برباد میں ہوا کہ برباد میں ہوا برباد میں ہوا برباد میں ہوا ہوں گھر میں رجل رہا ہے برباد میں ہوا برباد میں ہوا ہوں برباد میں ہوا گھر میں رجل رہا ہے برباد میں ہوا برباد میں ہوا ہوں برباد میں ہوا برباد میں ہوا برباد میں ہوا مجھے پہ ہاتھ برباد میں ہوا برباد میں ہوا بد مال مجھے پہ ہاتھ ممال رہا ہے آ برباد میں ہوا وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے پہ ہاتھ اپنا مل رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے پہ ہاتھ اپنا مل رہا ہے جب ہاتھ سے زمانہ زمانہ جب ہاتھ سے زمانہ اس کے پھسل رہا ہے جب ہاتھ سے زمانہ وہ 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 جب ہاتھ سے زمانہ دیستو یہ لوٹا کی وہی سردمین ہے یہ وہی ڈائز ہے وہی مائک ہے وہی کنمینر ہے وہی صدارت ہے ہمیشہ ہمیشہ یہاں شاعری کی حفاظت کی گئی ہے اگر میں شیر سنا رہا ہوں میرے التعاف بھائی میری پذیرائی کر رہے ہیں میرے شیر کی اور میری تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ میں ماؤ سے چل کر آپ کی سردمین پر اگر کوئی شیر پڑھ رہا ہوں اچھا شیر ہے تو ذرا سا آپ میرا حوصلہ بڑھائیں تالیاں بجاتے رہیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ چون رہے ہیں میں پیش کرتا ہوں ملادہ شاہ خالد التعاف زیاب بھائی بہت نواز رہے ہیں پیچھے سے تم کو یقیناً بہت نواز رہے ہیں بھائی میں دیکھ رہا ہوں نہیں التعاف بھائی اچھی شاعری کے قائل اچھی شاعری کے قائل بے شک میں ان کے بارے میں میں زمانتا ہوں کہ مجھ سے اچھی طرح کوئی نہیں جانتا ہوگا التعاف بھائی کہ برباد میں ہوا ہوں وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے پہ ہاتھ اپنا مل رہا ہے ہاتھ اپنا مل رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے پہ ہاتھ اپنا مل رہا ہے ہاتھ اپنا مل رہا ہے جب ہاتھ سے زمانہ زمانہ جب ہاتھ سے زمانہ اس کے پسل رہا ہے جب ہاتھ سے زمانہ اس کے پسل رہا ہے بر براد میں ہوا ہوں بہی بہت اچھے بھائی خالید واہ 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 میں ہوا ہوں عزت سے وہ ہمیشہ دیکھا گیا عزیزوں بطور خاص میں نے پہلے کہا تھا یہاں پہ شاعری سنا رہا ہوں بطور خاص آپ کی پوری ٹیل دیکھئے گا میں پیش کرتا ہوں کہ بر باد میں ہوا ہوں عزت سے وہ ہمیشہ دیکھا گیا عزیزوں دیکھا گیا عزیزوں جی شخص کا یہاں پہ جی شخص کا یہاں پہ اوچہ محل رہا ہے جی شخص کا بہ 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 محل رہا ہے نظام بھائی نظام بھائی کسی ضرورت کے تحت جا رہا ہے روکا نہیں جا سکتا عزت سے وہ ہمیشہ دیکھا گیا عزیزوں جی شخص کا یہاں پہ اوچہ محل رہا ہے اوچہ محل رہا ہے اب بطور خاص مجھوانوں اب آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں اب جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں بطور خاص آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بطور خاص سنیں کہ اپنا بنا کے مجھے کو اور اٹھ جانے والے پیش کرتا ہوں کہ اپنا اپنا بنا کے مجھے کو اور اٹھ جانے والے اور اٹھ جانے والے اپنا بنا کے مجھے کو اپنا بنا کے مجھے کو اور اٹھ جانے والے اور اٹھ جانے والے تیری عدا کا جا دوں جا دوں تیری عدا کا جا دوں اب کس پہ چل رہا ہے تیری عدا کا جا دوں اب کس پہ چل رہا ہے برماند میں ہوا ہوں دوستو مکتے کا شیر پیش کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ ہر وہ ممید خالد میں چاہتا ہوں کہ تم اس ٹیس بھی کچھ دیر اور ٹھہرو بیٹے باپ بول رہا ہے چونکہ ایک جوش آ گیا ہے علطاف بھائی کو بار بار دیکھ رہا ہوں مکتہ بعد میں پڑھنا آواز تیری سن کے آواز تیری سن کے مجمام چل رہا ہے آواز تیری سن کے آواز تیری سن کے مجمام چل رہا ہے بچہ تو چپ ہے لیکن بوڑھا اچھل رہا ہے آواز تیری کیا جواب کوئی ہے بھئی تمہارا بہ 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 یار میرے نام پر بھی تعلی بجا دو یار قضم خدا کی نہیں میں نے پہلے میں نے ہی کہا تھا ان سے ایک خلبتی شاعری ہو رہی ہے ماشاءاللہ کیونکہ دس سال پہلے میں نے ان کی نقابت میں شاید وہ جلسے کا فکرام تھا میرے بھائی دس سال پہلے تو علطاف زیاں نے بھی میری نقابت میں رکزہ شریف میں مشاہرہ کیا ہے ناتیا مشاہرہ میں پیش کرتا ہوں بہت شکریہ ایک شیر ہو گیا ہے مجھے لگے کہ میں سردھمین بنارس میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ شیر ہی ایسا ہے پورا پنڈال میرے شیر کا استقبال کرے اگر سچا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ موڈی اور یوگی یہ ہمارے ساتھ کیا کرے شاعری اگر ہو گئی کیونکہ شاعری اشارے کنائے کنائے شاعری میں پیش کر رہا ہوں بہت ارے خواست نہ لگا ہے کہ بیکار میں زمانہ بیکار میں زمانہ پیچھے پڑا ہے اسے کے پیچھے پڑا ہے اسے کے ایک دب پورا مجمع تالیاں مجھائیں میں پیش کرتا ہوں کہ بیکار میں زمانہ بیکار میں زمانہ بیکار میں زمانہ بیکار میں زمانہ پیچھے پڑا گے اسے ارے یار یہ بہت بہت برا کر رہے ہیں آپ یا کہیے میں بیٹھ جاؤں یہ کیا طریقہ ہے نہیں غلط پر نہیں غلط پر آپ نے محول بنوا دیا میں محنت کر رہا ہوں میں شاعری پڑھ رہا ہوں آپ میں چھوڑیے میں میں نہیں دیکھتا ہی آپ میرے ساتھ جھوڑ جائیں کیونکہ میں شیر جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ شیریہ ایسا ہے کہ بیکار میں زمانہ بیکار میں زمانہ پیچھے پڑا گے اسے کے اسلام ہے کی آگے آگے اسلام ہے کی آگے سب سے نکل رہا ہے اسلام ہے بہت شکریہ بہت اچھا سننے ایک دفعہ آپ اپنے لئے تعلیان بجا لیں بہت اچھا سننے کہ بیکار میں زمانہ پیچھے پڑا ہے اسے کے بیکار میں زمانہ بیکار میں زمانہ پیچھے پڑا ہے اسی کے اسلام ہے کی آگے آگے سب سے نکل رہا ہے اسلام ہے کی آگے اور یہ شان رب ہے خالد یہ شان رب ہے خالد حیرت میں ہے زمانہ مجھے یقین ہے کہ اس محفل کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس تاریخ سے واقع نہ ہو اس شخصیت سے واقع نہ ہو میں شیر پیش کرتا ہم للا کہ یہ شان رب ہے خالد حیرت میں ہے زمانہ یہ شان رب ہے خالد یہ شان رب ہے خالد حیرت میں ہے زمانہ فرعون کے ہی گھر میں فرعون کے ہی گھر میں موسیٰ جو پل رہا ہے اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھا بھئی بہت اچھا بھا بہت فیرون کے بھی گھر میں موسیٰ جو پل رہا ہے واہ بہت 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 پورا یہاں سے وہاں تک چیئرمین حضرات آپ تعلیم جائیے بڑی قانون کی بات ہے اسلام کے بہت 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 بیا محبت نوادیش اب لگا کہ مجھے میں دہتا میں پھر گا آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہم کہ بیکار میں زمانہ یہ شاہ نے رب ہے خالدے یہ شاہ نے رب ہے خالدے یہ شاہ نے رب ہے خالدے حیرت میں زمانہ ثران کے ہی گھر میں ثران کے ہی گھر میں موسیٰ جو پل رہا ہے ثران کے ہی گھر میں موسیٰ جو پل رہا ہے برباد میں ہوا ہوں اور ایک غدل کی فرمائش کی تھی میرے محترم اسلم گرین صاحب نے اس کا مطلب پہنچاتا ہو اور اس کے پچھے پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ بہت اچھا آپ چھنڈ ہے آپ نے واتس اپ کے ذریعے اخباروں کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ آزان کے پابندی آزان جب دینی ہوگی جب دینا ہوگا تو پرمیشن لینی ہوگی ایسا وقت آگیا ہے ہمیں سوچنا چاہیے یہ فکر کرنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات شاید ہمیں آزان سے قربت ہوتی تو شاید یہ دن ہی دیکھنا پڑتا میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں مطلع ہو گیا ہو تو جیسے آپ نے ابھی ماحول دیا ویسے ہی سنیے گا پیش کرتا ہوں خصوصاً ڈائس کی توجہ ہے اور دوہزار ستر کی ایمان سے کہہ رہا ہوں دوہزار ستر کی سب سے میری ہٹ گزل یہ ہے ہمیں جو پڑھنے جا رہا ہوں غفلت میں غفلت میں سو رہے تھے تو اٹھے تھے کہاں سے ہوں آزان کا مطلع ہے کہ غفلت میں سو رہے غفلت میں سو رہے تھے تو اٹھتے کہاں سے ہمیں رہ کر قریب دور ہوئے ہیں آزان سے ہمیں رہ کر قریب دور ہوئے ہیں آزان سے ہمیں قریب دور ہوئے ہیں آزان سے ہمیں دریہ دریہ نے راستہ دیا شولے بنے پھور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں شیر ہو گیا ہو شائری ہو گئی ہو تو پچھلے سب سے بھی دعائیں مجھے ملنے چاہیے اگلی سب کے یہ نوجوان ماشاء اللہ بیدار ہیں پیش کرتا ہوں جب شیر مکمل ہو استقبال کیجئے گا شیر کا جی ارائر شیشہ دینا ہے میں سو رہے تھے کہ دریہ 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 نے راستہ دیا شولے بنے پھور دریہ نے راستہ دیا شولے بنے پھور دریہ نے راستہ دیا شولے بنے پھور اللہ کا کرم ہے کہ گزرے جہاں سے ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ گزرے جہاں سے ہمیں نوجوانوں ضروری ہی نہیں کہ میں لمحور اخصار کی بات کروں تو آپ واہ 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 شیر ایک نصیت ہموش شیر ہے میرے لیے خوش شیر ہے اور خاص طور سے نوجوانوں کی توجہ کیونکہ شیریہ ہے کہ تنہا تنہا چلیں گے ہم بھی بڑھا بے کی دھوپ میں تنہا چلیں گے تنہا چلیں گے ہم بھی بڑھا بے کی دھوپ میں نا حق ہوئے ہیں دور اگر باپ ماں سے ہمیں نا حق ہوئے ہیں زردار زردار ماں باپ کے نام پہ تعلیاں بجاؤ اگر ماں باپ سے محبت ہے تو زردار تعلیاں تمام لوگ بجانا چاہیے بہت شکریہ نا حق ہوئے ہیں دور اگر باپ ماں سے ہمیں اور دوستو آپ نے تعلیاں بجائی بہت شکریہ گزار ہوں چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کے اوراک کو آپ پڑھتے ہیں فرسک میں آپ کو ایک تاریخ ملے گی میراج کی اور اس میراج کے واقعوں کو اس میراج کی تاریخ کو آپ تصور میں رکھیں اور آج کا یہ میرا شیر اور آج کی یہ سائنس میں شیر پیش کرتا ہوں پہنچ جائے گا وہاں تک دوسرا مصرہ انشاءاللہ آپ کے کانوں کے ذریعے دل پر دستک دے گا آپ مجھے دعا دینے پر مجبور ہوں گے یہ میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شیر میری جھولی میں اب تک نہیں آیا میں پیش کرتا ہملادہ ہملادہ کہ تنہا چلیں گے ہمیں بھی بڑھا پے کی دھوپ میں کہ اپنی اپنی خلا نہ ورے دی پے تم فخر مت کرو اپنی خلا نہ ورے دی پے تم فخر مت کرو لوٹے ہیں پل میں کرے کے سفر لا مقا سے ہمیں لوٹے ہیں پل میں کرے کے سفر لا مقا سے ہمیں یہ ہے شریعت جس نے تمہیں گلے میں مالا ڈالا شاہ یہ شریعت جی میں سمجھ گیا کہ میراج کی باتوں پہ ہندوستان کے اس میمبر پہ اسٹیز پہ بیٹھنے والا عاشق رسول بھی بیٹھا بہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ پھر پڑھ دوں اس سے کو پیش کرتا ہملادہ کہ اپنی خلا نہ ورے دی پے تم فخر مت کرو لوٹے ہیں پل میں کرے کے سفر لا مقا سے ہمیں لوٹے ہیں پل میں کرے کے سفر لا مقا سے ہمیں لوٹے ہیں پل میں کرے کے سفر لا مقا سے ہمیں خالد 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 تمام جسم سے رشتہ درد کار چچہ آپ کا نام تو نہیں معلوم لیکن یہ شیر میں آپ کے نظر میراج کا واقعہ دوبارہ پیش کر دو میراج کا واقعہ دوبارہ پیش کر دو یہ میرے لئے سنت کی بات ہے جو آج یہ میرا شیر ان کے دل میں کانوں کے ذریعے اتر گیا ایک دفعہ یہ چچا حضور کے لئے زوردار تالیہ بنیاد ہے آپ پیش کرتا کہ اپنی اپنی خلا نہ ورے اپنی خلا نہ ورے دی پہ تمہیں فخریں مت کرو لوٹے ہیں پل میں کرے کے سفر لا مکاں سے ہمیں لو 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 پل میں کرے لا مکاں سے ہمیں خالد خالد تمام جسم سے رشتہ ہے درد کا خالد تمام جسم سے رشتہ ہے درد کا کیسے بتائیں ٹوٹے ہیں کتے نے کہاں سے ہمیں کیسے بتائیں ٹوٹے ہیں کتے